پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر عالمی بینک نے ایک ارب ڈالرہ قرض کی منظوری دے دی رقم داسو ہائیڈو پار پروجیکٹ کے لیے خرش کی جائے گی داسو منصوبے سے سستی بجلی پیدا ہو سکیں گی کیا خویا کیا پایا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزے مالی سال دو ہزارتائیس چوبیس کا قامی اقتصادی ساوے آج جانی کریں گے شرع نمو، مہنگائی، سنتی اور خدمات کے شعبوں کے حداف حاصل نہیں ہو سکے معاشری ترقی ساڑھے تین فیصد حدف کے مقابلے میں دو آشواریہ تین آٹھ فیصد رہی عاصف مہنگائی بھی حکومتی اندازوں سے زیادہ ریکارڈ ہوئی فیکس آمدن، ترسلاتِ ذر، برامدات، ٹیکس ریوینیو، ذرات، ریٹیل، ریل سٹیٹ، تعلیم، صحت اور خوراق کے شعبے کی بہتر کارکردگی رہی غزہ میں عام کی امید، اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں وٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون گنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع پوٹ عدو میں قبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جانبہا دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیٹا مددے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایج کی امید ہے زندہ رکھنے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنچ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی غزہ میں عم کی امید اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون بنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع کوٹ عدو میں کبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جام بہا حق دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیڈا مدے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایچ کی امیدیں زندہ رکھنے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنچ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی غزہ میں ام کی امید اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون گنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع کوٹ عدو میں قبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جانبہاق دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیٹا مددے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایج کی امیدیں زندہ رکھنے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنج کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی غزہ میں عام کی امید اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں وٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون گنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع پوٹ عدو میں قبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جانبہاگ دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیٹا مددے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایج کی امید ہے زندہ رکھنے کیلئے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنچ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی غزہ میں عام کی امید اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون بنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع کوٹ عدو میں کبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جانبہاگ دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیڈا مددے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایچ کی امیدیں زندہ رکھنے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنچ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی غزہ میں عام کی امید اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور چودہ عرقین نے قرارداد کے حق میں وٹ دیا روس غیر حاضر رہا حماس سے معاہدہ قبول کر کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ فلسطینی نمائندے نے قرارداد کو درست سمت میں اہم قدم قرار دے دیا حماس کی جانب سے قرارداد کا خیر مقدم سالسوں کے ساتھ معاہدے کے لیے امادگی کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں حد تک عزت قانون کے خلاف دائے درخواست پر سمات آج ہوگی قانون گنیاد انسانی حقوق کے خلاف ہے درخواست گزار کا موقع کورٹ عدو میں قبار کے گودام میں دھماکا دو افراد جانبہ حق دو زخمی ہو گئے لاشے اور زخمی اسپتال منتقل پولس نے تحقیقات شروع کر دی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور کینیٹا مددے مقابل ہوں گے میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر ایج کی امید ہے زندہ رکھنے کے لیے شاہینوں کو میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا شکست کی صورت میں سفر ختم ہو جائے گا کامیابی ملی تو اگر مگر کی کہانی آئرلنج کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے دونوں میچز ہارنے کی دعا بھی کرنی ہوگی موسیقی